کے جرنل ویڈیو ہے سب کے لیے مگر اس میں خاص جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ان کے لیے بہت زبردست خوش خبری ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ میں میں انشاءاللہ ریفیوجیز جیسے جیسے ریفیوجیز زیادہ ہو گئے کیونکہ وہ جرمن گورنمنٹ کو پر برڈن ہو رہے تھے کوئی اور جوب تو ان کو مل نہیں سکتی تھی ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو جرمن گورنمنٹ نے ابھی جو ابھی نہیں مطلب اس ٹائم پہ پھر یہ اعلان کیا کہ جو آوز بلڈنگ ہے وہ ریفیوجیز کے لیے بھی رکھا جائے آوز بلڈنگ رکھ دیا ہے ورلڈ وائیڈ ورلڈ وائیڈ مطلب ابھی آپ اے او سے ہیں نیشنل نہیں ہے یا نیشنل نہیں بھی ہیں ابھی آپ آوز بلڈنگ کر سکتے ہیں مطلب آپ کہیں سے بھی آ جاتے ہیں آپ یہاں پہ جرمنی میں آوز بلڈنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو کچھ نہیں دیکھنا میرا نام سلمان اور آپ میرا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زبردست ویڈیو اس ویڈیو کو آج آپ لوگوں کو میں خود ریکویسٹ کروں گا پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گا کیونکہ یہ ویڈیو ہے آوز بلڈنگ کی دیکھیں آوز بلڈنگ کا آپ نے نام سناؤ گا جرمنی میں آوز بلڈنگ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو زبردست ویڈیو اس میں بہت ہی انفرمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آوز بلڈنگ کیا ہے کیسے اپلائی کی جاتا ہے آوز بلڈنگ کا جو ابھی جو نیا پروسس نیا لو آئے اس میں کیا چینج ہوا ہے کون سی چیزیں چینج ہونے والی ہیں ہو گئی ہیں اور ان فیوچر ہو گی تو آج کی ویڈیو میں میں سارے چیزیں بتاؤں گا تو یہ جو ویڈیو ہے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اینڈ میں میں آپ لوگوں بتاؤں گا یہ پاکستانیوں کے لیے ایک زبردست خوش خبر ہے یہ جو آج کی جو ویڈیو ہے نورملی وہ مطلب کے جرنل ویڈیو ہے سب کے لیے مگر اس میں خاص جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ان کے لیے بہت زبردست خوش خبر ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ میں میں انشاءاللہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ میں پاکستانیوں کو کیوں بول رہا ہوں ویسے جو ویڈیو ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے جو بھی میرا سسکرائبر ہیں ہندی بولتے ہیں انگریزی بولتے ہیں جو بھی زبان بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں افغانی فارسی بولتے ہیں سب کے لیے تو آج میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ پہلے میں آپ کو یہ چیز کیلئے کر دوں ہوتا کیا ہے دیکھیں ہوتا ہے تین سال کا ڈپلوما تین سال کا ڈپلوما جس میں آپ پاکستان میں ڈپلوما کرتے ہیں یا اپرینڈرشپ ہوتا ہے یہاں پر کہتے ہیں آوز بلڈنگ دیکھیں آوز بلڈنگ جو ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف جو جرمن لوکل ہوتے تھے نا وہ آوز بلڈنگ کر سکتے تھے جو ایٹ کلاس پڑھ کے سکس کلاس پڑھ کے ٹین کلاس پڑھ کے آوز بلڈنگ کر کے اس کے بعد جاپ کرتے تھے ان کے لیے ہوتا تھا صرف جو لوکل لوگیں کے لیے پھر اس کے بعد کیا ہوا یورپی یونین کی جو لوگ تھے جب سے یورپی یونین ہو گئے وہاں کے لوگ آتے ہیں جرمن ہی میسٹے کرتے ہیں ان کے لیے آوز بلڈنگ تھا وہ آوز بلڈنگ کریں کچھ سکل حاصل کریں کچھ کچھ آپ کے پاس سکل ہوں گے پھر آپ اس فیلڈ میں جاپ کریں اس کے بعد آگیا ریفیوز جیسے جیسے ریفیوزز زیادہ ہو گئے کیونکہ وہ جرمن گورنمنٹ کو پر برڈن ہو رہے تھے کوئی اور جاپ تو ان کو مل نہیں سکتی تھی ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو جرمن گورنمنٹ نے ابھی جو ابھی نہیں مطلب اس ٹائم پہ پھر یہ اعلان کیا کہ جو آوز بلڈنگ ہیں وہ ریفیوزز کے لیے بھی رکھا جائے ان کو کچھ سکھایا جائے کہ یہ لوگ خود جاب کریں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوئیں تو پھر ریفیوزز کے لیے رکھا گیا ریفیوزز کے لیے کرائیٹیریہ رکھا گیا جو ایٹ کلاس ہیں ایٹ کلاس نہیں ہیں ان پڑھے ہیں جو بھی ان ایڈیوکیٹڈ ہیں سب کو اس میں آوز بلڈنگ کے لیے بھیج دیا مختلف کے ٹیگریز میں ان میں آوز بلڈنگ میں جس کا جتنا جو نالج ہے اس کو اس فیلڈ میں بھیج دیا جن کا تھوڑا اچھا نالج ہے بیگراؤنڈ تھوڑا ایٹ ٹین کلاس پڑی ہو ان کو کس اچھی فیلڈ میں بھیج دیا جو بلکل ہی مثال کی طور پر گئے گزریں ان کو ایسی فیل میں بیج دیا جو جہاں پر جس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ویلیو بھی نہیں ہو ان کو وہاں پر بیج دیا کام کرتے رہے تو ابھی جو آوز بلڈنگ ہیں وہ آوز بلڈنگ رکھ دیا ہے ورلڈ وائیڈ ورلڈ وائیڈ مطلب ابھی آپ اے او سے ہیں نیشنل نہیں ہے یا نیشنل نہیں بھی ہیں ابھی آپ آوز بلڈنگ کر سکتے ہیں مطلب آپ کہیں سے بھی آ جاتے ہیں آپ یہاں پر جرمانی میں آوز بلڈنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو کچھ نہیں دیکھنا کہ میں پاکستانی ہوں میں انڈین ہوں میں بنگلہ دیش کا ہوں مجھے نہیں ملے گی نہیں بھائی ابھی آپ لوگ آ سکتے ہیں یہاں پر جرمانی میں مگر اس کا ایک کرائٹیریہ ہے وہاں پر ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کو اپنی کنٹری سے بی ون یا بی ٹو میکسیمم بی ٹو آپ کو کرنا ہوگا جرمن کورس اس کے بعد آپ کو اپلائے کرنا ہے دیکھیں اس میں دو طریقے کے مطلب دو کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیسے اپلائے کرتے ہیں فرسٹ جو کیٹیگریز ہیں وہ کیٹیگری ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو سیلف اپلائے کرنا ہے سیلف فائننس پہ سیلف فائننس کیسے ہوتا ہے جسے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے آپ یارہ ہزار یورو جمع کرواتے ہیں اب اس سیلف فائننس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ پاکستان سے کہیں سے بھی آپ یہاں پر آوز بلڈنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کے پاس بی ٹو ہے اس کے بعد آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو ایزا جسے جوب سرچ ویزا ملتا ہے ایسا آپ کو آوز بلڈنگ سرچ ویزا ملے گا وہ اس کا پیریڈ ہوگا ایک سال ایک سال سے زیادہ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اگر آپ فائننشنلی سپورٹ آپ کی فائننشنلی سپورٹ فیملی سے ہوتی ہے تو پھر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ کہ آپ کو ایک سال کا ویزا دی دیا اس کے بعد آپ کو گھر بھیج دیا نہیں ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ فائننشنلی خود ہی سپورٹ سیل سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں ابھی جب یہاں پر آپ آ جاتے ہیں سیل فائننس پہ آپ کمپنیز میں اپلائے کرتے ہیں اگر کمپنی میں کہیں سے بھی آپ کو کمپنی میں آوز بلڈنگ کی سیٹ مل جاتی ہے تو وہاں سے آپ کو جیسے سیٹ ملتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا ہوگا کہ اس جیسے سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا تو آپ لوگوں کو پلیز میں یہ کہوں گا یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں جلدی سے سیٹ کے لیے اپلائے کر دیتے ہیں سال کے بعد یا تو چھے مہینے کے بعد ان کو اس فیلڈ میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے پھر اس کے بعد چینج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے آپ پہلے مائن بنا لیں آپ کو کس چیز کے اندر زیادہ انٹرسٹ ہے انٹرسٹڈ ہے اسی فیلڈ کے لیے اپلائے کریں اور اس کے بعد پورے تین سال گزار کر اس کے بعد جو ہیں آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں مگر ابھی تین سال کے بعد ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے آگے رہنا ہے نہیں رہنا وہ آپ خود ڈیسائیڈ کرو گے دیکھیں ابھی آپ جیسے وہاں پر اپلائے کرتے ہیں آپ کو وہاں سے اگریمنٹ ہو جاتا ہے آپ ڈپلوما سمجھو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو وہاں سے جرمن لوگ کے حساب سے آپ کو وہاں سے کمپنی سے تاؤزن تاؤزن ٹو ہنڈرڈ یورو آپ کو پر منت ملتے رہیں گے آپ جو اپنے ساتھ یارہ ہزار یورو لے کر آیا اس میں اگر آٹھ ہزار یورو بن رہ جاتے ہیں وہ آپ سیف کر کے سائیڈ میں رکھ دیں مطلب اسی بینک میں فریز کر دیں اس کے بعد آپ نیا اکاؤنٹ اوپن کروا ہے کسی بھی بینک میں اشبار کرسے بلینر فولز بنک ہوگی کوئی بھی بینک ہوگی تو وہاں پہ کومیٹس بنک ہوگی وہاں پر آپ اپلائے کریں وہاں پہ سیکنڈ اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے جو آپ کے آوز بلڈوں کے پیسے آ رہے ہیں آپ وہاں پر سینڈ کریں اور جو آپ کے جو پاکستان سے لے کر رہے ہیں وہ ایک اکاؤنٹ فریز پڑھا رہے اس کو دونوں کو الگ الگ کر دیجئے گا کیونکہ وہ جو آپ اکاؤنٹ ہوگا فریز اکاؤنٹ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے آپ اس اکاؤنٹ کے تھو آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں کہ آپ سے جرمن گورنمنٹ پوچھے گی آپ کے پاس پیسہ ہے آپ بولو گے یہ میرا اکاؤنٹ ہے اس میں آٹھ ہزار یورو پڑے ہوئے تو آپ ویزا ایزیلی ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں تو جو وہ آپ کا اوز بلڈوں کا اگر وہ سپریٹ اکاؤنٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو پیسہ ملتا رہے گا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں تو تین سال کے بعد آپ کا جو ہوگا مین جو ہوگا وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جس میں ایکزیم ہوتا ہے وہ ایکزیم آپ کلیر کرتے ہیں جیسے آپ ایکزیم کلیر ہو جائے گا آپ کو آوز بلڈوں کا جو سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد کمپنی جو بھی کمپنی اگر چاہے تو وہ کمپنی آپ کو باؤنڈ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ کو اگر اگر سکتے ہیں فل ٹیم اگر اگر اس کمپنی میں اگر آپ اچھا آپ کا پرفرمنس ہے وہ کمپنی آپ کو رخ دیتی ہے تو اس کے بعد آپ کو بہت زبرت فائدہ ہونے والا ہے جیسے آپ کو وہاں سے ورک ویزا آپ کا ورک ویزا ہو جائے گا ورک ویزا میں تین چار سال کے بعد اگر آپ وہاں پہ سٹل ورکنگ کرتے رہتے ہیں وہاں پر پرفرمنس بہت اچھا ہے کمپنی آپ سے بہت خوش ہے اس کے بعد آپ لوگ آئین آپ ڈائرک نیشنلٹی کے لئے اپلائے کریں سیٹ ہو جائیں گے یہ تھی جو سیل فائننسل ہے اب ہی جو نون سیل فائننس والے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیس سے اپلائے کرتے ہیں ان کے لئے پروسس دیکھیں بھائی اگر آپ وہاں سے اپلائے کرتے ہیں آپ کو پہلے اپنا کورس کرنا ہوگا جرمن کورس کلیر کر کے اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کے گوگل پہ ساری کمپنی سرچ کریں کمپنی سرچ بیلڈوں کی سیٹ سے نہیں ہے آپ اپلائے کریں اگر آپ اس کمپنی میں ساری بھیج دیتے ہیں کمپنی کہہ دیتی ہیں ہاں ہم آپ کو لیتے ہیں آپ کو آپ کو کمپنی سے آن لائن اگریمنٹ کرنا ہوگا وہ آپ کو پر ایمیل پر پوسٹ آپ کو اگریمنٹ کریں گی وہ اگریمنٹ آپ کو جرمن کانسلیٹ یا جرمن ایمبیسی لے کر جانا ہے اس کے بعد آپ کو ویزا مل جاتا ہے وہ مہاں پر پہنچتے ہیں اس کے بعد جو ہے کچھ کمپنیاں آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں مطلب کہ رہنے کا کھانے پینے کا پروائیڈ کرتے ہیں کچھ کمپنی کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو یہ پروائیڈ نہیں کریں گے آپ خود اپنے لئے سارچ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خود سارچ کریں جیسے آپ کو اگریمنٹ مل جاتے ہیں کوئی بھی اپارٹمنٹ سنگل روم اپارٹمنٹ آپ اپلائے کر دیں انشاءاللہ یہاں تو یہاں پر آ کر بھی بہت سار سسٹم ہو سکتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں فرس یہاں پر آتے ہی ساتھ آپ کوئی بھی ہوسٹل لے سکتے ہیں ٹوئنٹی یورو ٹوئنٹی فائف یورو کچھ پیسے اپنے ساتھ دو تین آزار یورو لے کر آئیں کیونکہ فرس جو ہوگا فرس مانت ہوگا آپ کو آؤس بیلنگ کے لیے ایک دم پیسہ نہیں ملے گا فرس مانت کیلئے ہوگا اس کے بعد نیکس مانت آپ کو پیسے ملیں گے تو اس وجہ سے کچھ پیسے اپنے ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پر جیسے آتے ہیں آپ کا بھی وہیس پروسس ہوگا کمپنی میں اگر آپ کا پرفرمنس اچھا ہوا کمپنی نے آپ کو تین سال کے بعد رکھ لیا تو آپ پھر تین سال کے بعد جو ہیں ایک سال دو سال آپ کا ورک ویزا کنورڈ ہو جائے گا ورک ویزا کے بعد ایک دو سال کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ جیسے آپ کا ورک جو جو آپ کی کاؤنٹ کاؤنٹ ہوگا وہ اس دن کاؤنٹ ہوگا جب آپ کا جب ورک سٹارٹ ہوگا ورک پرمنٹ جب آپ کا ورک ایگریمنٹ سٹارٹ ہوگا اس دن سے دن کاؤنٹ ہو جائیں گے پانچ سال ہو جاتے ہیں تو آپ اگر نیشنلٹی کے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اوز بلنوں کا ٹائم جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوتا وہ کاؤنٹ ہوگا جب آپ کا ورک جب آپ ٹیکس پے کریں گے تو وہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوگا کچھ کچھ اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اسٹیٹ سو اسٹیٹ رول ہے اگر کچھ اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کا جو ٹائم پیریڈ وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کچھ اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے وہ آپ کا ورک جیسے ورک ایگریمنٹ ہوگا اس دن سے آپ کا دن کاؤنٹ ہوگا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے اگر آپ کوئی ایسے بلین میں یہ ہوتا ہے کہ بلین اور جو برنڈن بگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرس دیس ہے جب آپ آتے ہیں جب آپ کو کارڈ مل جاتے جیسے کارڈ آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے اس دن سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ٹائم ساتھ سال آپ کو ہو گئے نیشنلٹی اپلائے کریں تو یہ تھا زبردست موقع ہے زبردست موقع یہ نیو لوہ ہے اور نیو لوہ کے تھو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ورلڈ وائیڈ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہاؤس بلڈوں کے لئے اپلائے کر رہے ہیں ایٹ کلاس ٹین کلاس ٹویلف کلاس انٹر میڈیر جو بھی ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اسکل ورکر نون اسکل ورکر سب اپلائے کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں دونوں طریقوں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ابھی آپ کو دینے والوں خوشکبری خوشکبری یہ کہ جو آس بلڈنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے جو جسے کہتے ہیں اس بیہورڈے نے سپیشل جو آفر رکھی ہوئی ہے پاکستانیوں کے لئے جو پاکستان کے اندر جو بھی لوگ ہیں اسکل اور نون اسکل جو بھی لوگ ہیں اور جنہوں ایٹ ٹین کلاس پڑی ہوئے وہ لوگ سب اپلائے کر سکتے ہیں اس کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے اس کے اندر لنک دیا ہوئے میں لنک سارا آپ لوگ کو شیئر کروں گا اگر میں بھول جاؤں پلیز مجھے یاد ضرور دلانا کیونکہ بعض دفعہ میں بھول جاتا ہوں لنک شیئر نہیں کرتا آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ سلمان بھائی وہ لنک میں بھول گیا ہوں تو وہ لنک مجھے شیئر شیئر کیجئے گا ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے ان کے لیے مخصوص جو ہیں وہ سیٹے رکھی گئی ہیں ابھی ایک اور چیز ایس میں ایڈ کرتا جاؤں زبردس چیز یہ آئی ہے کہ جو سٹوڈن یہاں پہ جرمانی میں رہتے ہیں ایزا سٹوڈنٹ ویزا پر آئیں وہ بھی آس بیلڈن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایزا ڈوئل سٹڈی کے ساتھ پہلے ہوتا تھا آپ سرے ای ڈائریکشن میں سٹڈی کرتے ہیں اب دوئل سٹڈی پہ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب ایزا ڈیل سٹڈی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی آس بیلڈن کے لیے آپلائے کر سکتے پہلے سٹوڈنٹ نہیں آپلائے کر سکتے تھے کیونکہ ان کو صرف سٹڈی ویزا تھا ابھی سٹڈی ویزا والے بھی وہ آپلائے کر سکتے ہیں یہ ہیں سب کی لیے زبرسمو کا جو بھی سٹیڈی ویزا پر آئیں وہ بھی آؤس بیلڈنگ کر سکتے ہیں اگر ان کو سٹیڈی تھوڑی ڈیفکلڈ ہو رہی ہے تو آؤس بیلڈنگ کی طرف موو ہو جائیں آؤس بیلڈنگ کریں کوئی اسکل کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ میکنیکل انجینئرنگ ہوگی کوئی بھی فیلڈ ہوگئے الیکٹرونکس ہوگئے الیکٹرکس ہوگئی اور پلمبر کا ہوگیا سینیٹری کا ہوگیا کسی بھی فیلڈ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور مجھے سوال یوٹیوب میں کمنٹس میں کیجئے گا اگر کمنٹس میں نہیں تو میری بہت ساری ویڈیوز میں نمبر دیئے گئے ہیں آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہاں پر انڈرو تھے نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اور زبرس کے آئین برگروں جو جرمن کا بھی نیا جو لوگا ہے کہ اس میں آئین برگروں کے بارے میں بتائے کہ نیشنلٹی کے بارے میں اور کمی کر دی گئی ہے اور جو ان کا جو جو سسٹم تھا بہت ہی جرمن کی نیشنلٹی کا سسٹم بہت ہی مطلب ڈیفیکل سسٹم تھا ابھی ان لوگوں نے ایزی سسٹم کر دیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعلیٰ این برگروں مطلب نیشنلٹی کے بارے میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ ہوتی ہے اپنا بہت خیال کیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ